بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک بار پھر پیارے دوستو آپ کے سامنے ایک خاص اہم مسئلے پر گفتو کرنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر بہت بڑا دہشتگردی کا واقعہ پیش آیا جس کے اندر تیس سو ساٹھ افراج جو ہیں وہ مارے گئے اس میں زیادہ تر مرنے والوں میں ٹائملز تھے جو سری لنکا کی ایک اقلیتی آبادی ہے اس کے علاوہ اس میں برنے والوں میں جو تھے تیس سو مالک کے لوگ بھی شامل تھے اور تقریباً پینتالیس بچے جو تھے وہ اس میں مارے گئے تو یہ جو ہوا ہے دہشتگردی کا واقعہ اس کے پیچھے دائش ہے اور دائش کا ایک نمائندہ زوران حاشم وہ پیش پیش ہے اور وہ تامل نادو میں رہتا تھا دو سال سے اور وہاں پہ اس کو باقعدہ راو نے اس کی تربیت کی تھی ہے ہندوستان کے اخبار بھی لکھ رہے ہیں کہ تامل نادو میں یہ شخص حاشم زوران وہی رہتا تھا وہی پہ اس نے یہ تربیت حاصل کی پھر اس کے علاوہ سری لنکے کے مسلمان بھی اس کے خلاف باقعدہ حکومت کو مطلع کرتے رہے تھے کہ یہاں پر کسی قسم کی ایسی سرگرمیاں میں شامل ہے کہ جو سری لنکا کی ملک کے لیے سری لنکا کی حکومت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوں گی چنانچہ ایسٹر کے موقع میں جو کچھ بھی ہوا اس میں یہ حاشم زوران مارا گیا اور اس کے علاوہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں بھی کچھ لوگ تھے انہوں نے بھی کوشش کی دوبارہ حملہ کرنے کے لیے لیکن وہ بھی مارے گئے تو میرا کہنے کا مصد یہ کہ جو اس وقت ہوا ہے سری لنکا میں اس کا بنیادی مقصد ہندوستان کا یہ ہے کہ پاکستان سری لنکا کے درمیان تعلقات خراب ہو جائیں اور پاکستان کا جو سری لنکا کے اندر جو انفلنس ہے اس کو کم کر لیا جائے اس کے علاوہ دوسرا ابجیکٹیو یہ تھا ہے ہندوستان کا کہ وہ دوبارہ ٹیملز کو جو ہے نا انسرجنسی یعنی وہاں پر بغاوت کے لیے ان کو اقصائے جائے آپ کو معلوم ہے کہ دس سال سے سری لنکا کے اندر امن قائم ہے خوشحالی آئی ہے ایکنومک ڈیولپنٹ ہو رہا ہے ہندوستان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ پاکستان اور چین کیوں سری لنکا میں بیٹھا ہوا سری لنکا کی مدد کر رہا ہے تو چنانچہ یہی چیز تھی اس کو ختم کرنے کے لیے یہ حملہ کرائے گیا اور باقعدہ ٹائمل ناڈو میں ٹریننگ ہوئی ان لوگوں کی دائش کے لوگوں کی اور بعد میں ظاہر ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ سری لنکا اندر خاصا خوف ہے لیکن سری لنکا کی گورنمنٹ نے باقعدہ مطبع اس پر قبو پا لیا ہے اور سری لنکا کی اقومت نے کہا ہے کہ ہندوستان کے وہ سارے الزامات جو پاکستان پر آئیت کی جا رہے ہیں یا ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ انتہا پسند میڈیا ہے اس سے سری لنکا اور پاکستان کے مابین تعلقات پر کوئی اثر نہیں ہوگا بلکہ یہ تعلقات جو ہیں بڑی مستحقم ہوں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں ضرورت پڑی تو پاکستان ہمارے اس سلسلے میں مدد کر رہا ہے یاد رکھئے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے اندر پیچھے ہندوستان اور اس کے راج ایجنسی شامل ہے